بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ہمارے ملتخب نساب کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کے اور تم حق ادا کرو جو ذلقربہ ہیں قرابتدار ہیں رشتدار ہیں یہ خاص طور پر بات کیوں کہی جاتی ہے عام طور پر قرابتداروں میں قریبی رشتداروں میں شکر رنجیاں ہوتی ہیں اب فلان جو ہے فرض کیجئے کہ کوئی چھوٹا بھائی فوت ہو گیا یا بڑا بھائی فوت ہو گیا اور دوسرا بھائی جو ہے اچھا ہے جو فوت شدہ بھائی ہے اس کے حالات اب خراب ہیں بیوہ ہیں بچے ہیں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اور یہ شخص جو ہے وہ صاحب سروت ہے صاحب دولت ہے یہ اوروں کو تو خیرات دے گا اپنے یتیم بھانجا اور بطیبوں کو نہیں دے گا کیوں انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے فلان وقت یہ کہہ دیا تھا وہ بھائی نے فلان وقت جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا اس حوالے سے شکر رنجیوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر دور دراز جا کر ریوڑیاں باٹی جائیں گی دیکھیں جو اصل حقدار ہیں ان کو چھوڑ دیا جائیں اس کا تجزیہ کیجئے اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے لیے نہیں دیا جا رہا اگر اللہ کا جذبہ ہو اللہ کو راضی کرنا تو پھر تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلا حقدار کس کو بنایا پھر تو دیکھنا ہوگا ترتیب اللہ کی اللہ کی ترتیب میں تو وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَوِلْقُرْبَى زَوِلْقُرْبَى سب سے پہلے ہیں اس کے بعد یہ تاما ہے مساکین ہیں وَابْنَ السَّبِيلِ ہیں وَاسْسَائِلِينَ ہیں وَفِرْرِقَابِ ہیں لیکن اولین جو ہیں قدر القربہ ہیں جو جہاں حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا مَنْ اَحَبَّ لِلَّهِ جس نے اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے محبت کی کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور کسی سے بغض اور عداوت رکھی تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے بغض رکھا جائے اور اگر کسی کو کچھ دیا تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے اور کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے یعنی انسان کے تمام عمال کا اصل موٹیف جو ہے وہ ذاتِ باری تعالی اور اس کے احکام اور اس کی پسند اس کی ناپسند بن جائے اگر یہ ہو جائے من احبا للہ ہے وابغضا للہ ہے وآتا للہ ہے واب منعا للہ ہے فقد استکمل الیمان تو ایسے شخص نے تو اپنے ایمان کی تکمیل کر لی یہ کمال ایمان کا مقام ہے لہٰذا نیکی کے معاملے میں یہاں ہمارے سامنے جو بات واضح طور پر آئی کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا حاصل کیا ہے کہ نیکی کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی اصل میں وہ اس کے باطن کے حوالے سے نیکی ہے ظاہر کے حوالے سے